اب مختصرا میں اس ٹاپک کی طرف آؤں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت نہیں بن گیا ہوں کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت لوگوں کے خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بن مادین نہیں ہے ایک مدرسہ بن مادین ہے توٹل دین کی خدمت یہ ہے تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں چھوٹے چھوٹی کلپنیاں کارتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا نا 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 چھٹ دو جتنا منو چونٹی ماری جائے میں اتنا ہی لمحہ پا لیا تو اٹھے پھر کیا نا سیدھ اسی بات ہے اور جس طرح ہمارے ایک پولٹیکل لیڈر کہتے ہیں کہ میں نے سیدھا ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگاہ لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں تمہیں کچھ آئے سمجھ نہیں ہوں تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے تمہارے چھوڑے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے میں پوڑ کے رکھ شڑنے جائے پچھول آگیا کے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے اترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوڑے چھوڑے تھے اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں پچھلے بارہ سو سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان بارہ سالوں میں پلید ہو چکی ہے اور کس وجہ سے ان کی یہ جو روانی اولادیں ہیں انہوں نے ان کو بیزت کروایا اور the damage has been done اس کا میری زندگی یا میری موز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کہاں درنا تھا وہ ڈال گیا ہے ان کے ساتھ اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہیں جائیں لائف سٹوریز سنیں دو سو کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے وہ اس سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور بیس بھی سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی میں علیہ دیش کیوں ہوا میں دیوبندی کیوں ہوا میں بریلوی کیوں ہوا کوئی سالوں میں ایک بندہ اور ادھر روزانہ درجلوں نہیں سیکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں کوئی مریق سے نہیں انہی میں سے نکل گئے اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعریف نیگٹیو کروایا تھا رائی وینڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی دو چار نکلتے ہیں یہاں سب کو نیگٹیو تعریف ہوتا ہے اور جس نے تعریف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیچ ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے اور کیا ہے میں نے کہا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں مسجد کے مولیوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں لیکن راستہ نہیں چھوڑتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ سچائی کی داگر ہے تو میں نے اس کے پر کافی غورت تفکر کیا ظاہرہ سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں کہ میری کونسی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مسئیبت بنی ہوئی ہیں تو وہ تو درجنوں باتیں کی نوائی جا سکتی ہیں لیکن اگر اسے سمپ کیا جائے تو میں نے وہ مینلی تین چیزیں ڈھونڈی ہیں ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کونسی مسئیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بال میں کروں گا دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے مدرسہ بنانے جماعت بنانے چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دھمیں کٹی ہوئی ہیں یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں اور جس بلی کی دھم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دھم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمائیہ نہ ہو کہ یہ دھم کٹی بلی جا رہی ہے اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنہ اے جنابوں فرانے کو اتنا چندہ لیا سی مدرسہ ہوتے ہی کل ہوتے آجے اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا اور تیسرا مقدس جرم جو ہے جو سب سے بڑا ہے جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے وہ ہے خاموشی کا بائی کارٹ بے الکل اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین اجمیر شریف بغداد شریف دیوبان شریف بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا دین اس شخصیت پر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم کہ خاموشی کا بائی کارٹ اور پوچھنا ہے کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں وہ پوچھنے سے براد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہے ہیں ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں اب کتاب و سنت نے خود پڑھا ہوا انہوں نے جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لگمہ اس کے موں میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروعار لکھ دیں حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے ریزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں آیت میں لکھا ہے اور تشریح میں یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد یا بھاول حق بیڑا تاک یا مہین الدین کشتی بار لگا دے کشتی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یہ تفسیر میں لکھا ہے قرآن کے اندر قرآن کے اندر ہی لوگ کا کام ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے سرکار سرات اللہ دینہ نعمتہ علیہم قرآن جن کو جانتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نظور سے پہلے کہیں قرآن کیا اشریتھانمی کو سرات اللہ دینہ نعمتہ علیہم کہہ رہے ہیں تو کروڑوں دوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہے ہیں ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے سرات اللہ دینہ نعمتہ علیہم آمزہ بریلوی صاحب ہے جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بلکل جی ہم کہتے ہیں ابھی دوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ سرات اللہ دینہ نعمتہ علیہم کی جو تشریح میں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے تو یہ دیفنیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہے علیہم السلام اجمعین انبیاء اکرام علیہم السلام جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم نہیں اس تو اگے اس تو اگے تھے پھر تسیہ آگئے پہلے خود ایک دوسرے کے پر متفق ہو جائے پھر ہمیں دعوت دیں ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں جن تک متفق ہیں نہیں جی فیض ہے سرکار فیض تو پھر یہ ہے کہ بارہ سو سال سے کروڑوں فالورز لاکھوں علماء فرقوں کے اور ایک بندہ آکے سارے بابے فارق کر دے ان کے مور بھی فارق کر دے تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا پھر وہ بندہ ہویا نا اگر یہی کریٹیریا بنانے ہیں آپ نے کریٹیریا قرآن و سنت ہے چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے تو یہ اصل جو بڑا جرمیں ہوتی اس لائے اب وہ پہلا جو جرمیں اس کی پر میں مختصر بولوں جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے اس کی بڑا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں وہ فرقوں کی ایکسیپشن ہے اور میں انہیں فرقہ اس لئے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے اور فرق عربی میں کہتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونے کو غلام آمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے تو انہی میں سے نکلا نا اور ہنوی تھا بغیر حلیدین کے نماز پڑھتا تھا اس کے ماننے والے ابھی بغیر حلیدین کے نماز پڑھتے ہیں یعنی جس طرح دوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں اور گالی دیتے ہیں یہ اہل عدیس کو اہل عدیس تو حلیدین سے نماز پڑھتے ہیں آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے ظاہر ہے جب انہوں نے کریٹیریا یہ بنایا ہے ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے اہل عدیس بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں جو یہ جنم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادتگاہ میں جا کے دیکھو وہ نماز کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں تمہاری حنفی بھائی نکلیں گے وہ اب تو ان کی ویڈیو بھی آگئی ہے جو اس وقت مجودہ خلیفہ صاحب ہے سو کارڈ ہم نے کہا ہم حنفی ہیں ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے ان کو سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے وہ یہاں پہ تو ایس سچ نہیں پایا جاتا سوائے چاند ایک غالی زاکرین کے زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہیں نسیدیہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ علویت کے درجے پر فائز کرتے ہیں علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں سنیوں سے بھی نکلا ویا ایک فرقہ اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے اور شیعہ سے نکلے ویا ایک فرقہ کی بھی تکفیر اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہے اس تکفیر کے اوپر یعنی قادیانیوں کا صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا سنی سے براد مہبریلوی دوبندی اور جتنے سو کالڈ ہنفی شافی مال کی ہنبلی سب بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کا کافر قرار دیا اور اسی طرح سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نسیریہ اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں اتنا شرینے قرار دیا بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی لیکن حرام کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کی ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے علمی چیلنج کہ اس پلانٹ ارث پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہو وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتوہ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں جہنمی مانتے ہیں لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھکت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں تو آپ کو اس پلانٹ ارث پہ کوئی بریلوی دیوبندی ایلیدیس ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے ہاں اس طرح ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفع ہو جا آج کے بعد آپ دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی جو بندی ہو کوئی ایلیدیس ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے گا اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی ایلیدیس گستاخی رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا پھر آگے پوچھیں کون سا ایلیدیس ہے جو گستاخی رسول نہیں ہے وہ کہیں کہ ساری گستاخ نے شکلہ نہیں بے گرے رہے ہیں تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جوں وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو اس طرح کی سیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ انڈریکٹلی کافر کہتے ہیں بیٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں اس لیے وہ ڈرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا جو تین بڑے جرائم تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مسلمان مانتا ہوں یہ کافر مانتے ہیں اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ اس کے بیان کا چارہ نہیں چلے گا ان کی چندہ بک قائم نہیں دے گی ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے کیسے ہوں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں کہیں لکھی بھی دکھائیں تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے مجھے تو لکھاوا دینے کی ضرورتی کوئی نہیں ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر مکالا ہوا ہے آمزہ بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت جس میں انہوں نے فتوے دی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو زبیہ ہے یعنی اگر کوئی وہابی اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہلِ حدیث کو اگر کوئی اللہ کا نام لے کر زبیہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام تو انہوں نے کہا کہ وہابی اور پھر بریکٹ خود کھولی دیوبندی اہلِ حدیث رافدی یعنی کہ شیعہ اور سال لکھا قادیانی ہاں اگر یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیہ کریں تو زبیہ مردار ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے ہیں البتہ یہود و رسارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی یہود و رسارہ ان کے نزدیک دیوبندی اہلِ حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے اور قادیانیوں کی سافت میں لاکہ ان کو کھڑا کیا ہے ان سارے فرقوں کو اچھا پھر ملفوزاتِ آلہ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آلہ حضرت نے خود پڑا ہوا ہے اس کی پروف ریڈنگ کیا ہے اور اینڈ پہ انہوں نے بقیدہ اس کی شان میں اشار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا ہے اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے اور بیٹا ماں موجود ہے اب بیٹے کو یہ تربیت ہی جا رہی ہے اور بیٹا کون ہے وہ جس میں رات لکھی ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ مصطفی رزا خان نوری نائنٹین نیٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی جنہیں مفتی آزم انڈیا کہا جاتا تھا یہ مفتی آزم انڈیا کی تربیت ان کے اببا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے اور حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے چلو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفایدین کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ نہیں وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں مسئلہ کی دے گا تھا وہ اگلے سوال میں کلیر ہو جائے گا دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد ہاں کفار کی مسجد مسلے گھر کے ہے سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد ویسے یہ بھی آلہ حضرت کی غلطی ہے میں نے ہائیلیٹ کر دی آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے دیکھیں نا کادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے ہیں یہ مسجد تو عمد کرو جو بندیاں نوں اہل حدیث اوشیہ نوں یہ مسجد لکھنے تو روکو کوئی عبادت گھاں آنے نہ دیا تو انہوں نے کہا مسلے گھر کے ہے مراد یہ ہے کہ جسنا گھر میں نماز ہو جاتی ہے تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسلے گھر کے جو بخاری مسلمان حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے جو پانچ خوبی ہیں نبی الاسلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی تو انہوں نے اس کے پر پھر تیسرہ سوال اس بندے نے کیا کہ ازان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وعابیوں کی نماز کی طرح ان کی ازان بھی باطل ہے ظاہر ہے جی نماز ہی نہیں ہو رہی ازان کی تو ہو رہی ہے البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عزو جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں باقی نہ ان کی نماز نماز نہ ان کی جماعت جماعت نہ ان کی مسجدیں جو ہے مساجد اور نہ ان کی ازان ازان اور پھر حسام علرمہ جب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے علمہ دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اس کے اینڈ پہ انہوں لکھا کہ ان کے کفر میں شکر میں والا بھی کافر یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدی اور لکھا کہ یہ موتد ہے اور اس پہ اجماع ہے اجماع ان کا اپنا یہ اندہ اجماع کی بات کریں انجینئر صاحب پہ اجماع ہے تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا جس کو آپ اجماع مال رہے ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں اور اس کتاب کا نام دیکھیں ہرمین کی تلوار اور جواب میں لکھی المحنت شیخ ذکریہ کاندلوی جنہوں نے فضال امال لکھی ہے ان کے پیر صاحب خلیل احمد سارنپوری نے انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا آمز ابریلوی کو کہا اور اس میں انہوں لکھا کہ آمز ابریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح کے انبیاء اکرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے دیکھو کدر کدر جا کے یہ اپنی مصبتیں ملاتے ہیں نبیوں سے نیچے یہ بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں چپٹر کلوز ہو گیا دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا اہل عدیس تو اہی مسکین ہے ان کو کیا پی سمجھتا ہے اہل عدیس کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے آل محنت کے اندر نے لکھا ہے محمد بن عبدالواب اور ان کی جماعت یہ خوارش کی ایک جماعت ہے یہی بات آمز ابریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی آمز یار خان نائمی صاحب جو گجرات کے تھے انہوں نے جہاں لکھ میں بھی لکھی ہے بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی اپنے ایک بابجی سے نکل کیا ہے اس کو مرے بھی دوسر سال بھی نہیں گزرے ابن عبدین شامی ٹوال ففٹی ٹو ہجری میں وہ فوت ہوئے اس نے دور مختار پہ آشیہ لکھا تھا رد المختار اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارش کی ایک جماعت ہے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلے ہیں تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نکل کیا ہے اس کے اوپر متفق ہیں اور اہلہ دیس تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرق ہیں تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے آپ البریلویہ کتاب عسان لہی صحیح صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو بتا چل جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں تو سارے کے سارے اسی طریقے سے اور یہ سب کچھ ہی میں نے نہیں کروایا کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے اے میرے تو پہلے تک کم ہویا ہے اچھا اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے مدرسہ بنانے کے جماعت لانچ کرنے کے چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہیں کیونکہ بسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی بھی ہے اور جب چندہ انوال ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لوگ مزاق کے اندر کہتے ہیں پانچوں فرض تو یہ حاج ہے وہ پانچ جو فرائز آئے ہیں کلمہ نماز اور زکاة اور روزے اور حاج اور چھٹا وہ کہتے ہیں روٹی ہے ویسے یہ چھٹا تو وہ اترام صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا پہلا ہے فرض ہے دین کا تو وہ چندے اس صورت میں قائم رہیں گے کہ جب آپ اپنی رادہ ایڈنٹیٹی قائم رکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام کریں دیکھیں چودہ سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے اہنے اپنا ایک فرقہ بنا لینا ہے تو اسی دیکھ لینا ہے انہیں ایک مسجد بھی بنانی ہے اپنی یہ سارے کام کرے گا بدرسہ بھی بنائے گا اپنا دیکھنا اور تو بندے بنا بنا آگے کر دے گا دیکھ لوں وہ مولا مدودی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھنا انہیں دعوے نبوت کر دینا ایک دن تو ان کے ساتھی کہتے تھے حضرت ان کو جواب دیں اس زمانے میں تو ایساچ کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا تو مدودی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا ہے کہ میں دعوے نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا اور وہ دنیا سے چلے گے فارٹی پلس ہیئرز ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے گے ہوئے تو کیا ان کے جانے کے بعد ان سارے مولویوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو کہ یہ کہتے تھے یہ دعوے نبوت کرے گا لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مولے لگی نہیں ہے ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی تو یہ اسٹیکر میں ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ سمجھئے گا میں امام مسجد کی تنخواہ جو قرآن پڑھانے کی یا مسجد کی خدمت کی وہ لیتا ہے سوائے ایک استثناء کو نماز پڑھانے کی تنخواہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا باقی ساری جتنی خدمات ہیں اس کے لیے میں کہتا ہوں تنخواہ ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے میری تو اس کی اوپر ویڈیوز رکارڈڈ ہے لیکن اس پیسے کے ذریعے یاشی کرنا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ دس سال پہلے سائیکل پہ آیا ہے اور آج اس کے نیچے جو ہے وہ ہنڈا سیوک آ گئی ہے اس کا الگ سے مکان بن گیا ہے جو کہ وہاں بائیس میں گریڈ کا آفیسر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے اور کٹھا پیسہ ملتا ہے تو کوئی چھوٹا سا چار پانچ مرلے کا مکان بناتا ہے وہ جو حلال کی کھا رہے ہیں جو آرام کھانے والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ان کے لئے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت برائی ہوئی ہے آخرت تو انشاءاللہ ان کے لئے جنم کی دیکھتی بھی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے انہوں نے دنیا میں جنت کمالی میں اماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور یہ امام مسجد یا خطیب جس کی پچیس تیس یا چالیس زیادہ زیادہ ترخہ ہے وہ کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے چندے میں سے کھاتا ہے ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی بھرکت پاڑ گئی ہے تو وہ چندے میں سے کھا رہا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں تو میں نے تو کئی تفعہ انوسمیٹ کیا کہ تین چیزوں کو ہمارے پلیٹ فارم پر کوئی جگہ نہیں ہے دولت شہرت عورت یعنی اس میں کوئی انوسمیٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پلیٹ فارم اس طرح سے مرد عورت کا کوئی اختلاعات کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹرز کام نہیں کر رہی ہیں وہ سسٹرز میں کر رہی ہیں میرے ساتھ کوئی انوسمیٹ نہیں ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے پہلے ان کی شاگردنیاں ہوتی ہیں بعد میں آپ کی چاچیں بن جاتی ہیں یہ کام ہم نے نہیں رکھاوا دولت کا کوئی فتنہ نہیں رکھاوا شہرت کا نہیں ہے دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہیں کسی پبلی گیترنگ میں نہیں جاتا ضرورت ہی نہیں جانے کی کیا فائدہ ہم بیان کر رہے ہیں آپ سکون سے وہاں بیٹھ کے دیکھیں تسلی سے کیا ضرورت ہے کہیں جانے وہ پرانے زمانے کے مسئلے ہوتے تھے آپ تو ہم آپ کے موبائل کے اندر آپ کے بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں کسی پبلی گیترنگ میں جانے کی ضرورت ہے جب ہم گھروں میں پہنچے ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے حافظہ اللہ تعالی واتس ایپ دامت برکاتم آلیا آیت اللہ یوٹیوب یقین کریں اللہ کی نشانی ہے اس پلانٹ آرٹھ پہ چند بڑی جو اللہ تعالی کی نشانی ہے ان میں سے ایک یوٹیوب ہے دیکھیں وہ لوگ جو میڈیا کو دھوکہ دے لیتے تھے اور انہوں نے اپنے چیروں کے اپنے میک اپ کیے ہوئے تھے آج دیکھیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں ہاں وہ اسٹیبنشمنٹ کے لوگ ہوں اداروں کے لوگ ہوں کس طرح ان کے چیروں سے میک اپ ہوت رہے ہیں اس سوشل میڈیا کی برکت سے اور کس طرح یہ اب آکے عوام کو اکاؤنٹبل ہوئے میں ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری برکت جو ہے سوشل میڈیا کی ہے اس کے آگے آپ کوئی باند نہیں باند سکتا اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو یہ کام تو میں کر نہیں سکتا تو یہ چاہتے ہیں یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی کوئی الیگیشن لگائیں کہ جس نے یہ کر دیا فلان جگہ چندہ کھا لیا فلان جگہ یہ کر لیا فلان جگہ تو وہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں پہلی پتا ہے کہ کون سی کمزوری ہیں کہتے ہیں اکل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے اکل مند وہ نہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے یہاں تک تو بات جانی نہیں چاہیے دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا اور انڈ ڈزرڈ کیا نکلا اب آخری جو تیسرا جنگ جو میں نے کہا سب سے بڑا ہے وہ ہے خاموشی کا بائیکارٹ کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی غلط بات دیکھیں کوئی لڑائی سے گڑا کرنے کی ضرورت نہیں ان سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو آپ نے آیت اور حدیث کے حوالے سے ایک تشریح بیان کر دی ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ذرا بتائیں یہ آپ کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں یا اس شخص کی تعلیمات ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو نبی الاسلام کی یہ خوبی ہے اب یہ سوال ان کے لئے گالی ہے کل تک یہ کہتے تھے لوگ ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے آپ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ پوچھو پوچھو بھی ویسا ہے اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے تیری کڑی رائے اسی دیکھنی ہے یہ تو صحابہ اقرام نہیں کرتے تھے وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو تلاش کرتے تھے اب یہ ایک ٹوپیک الگ سے ہے میں نے اس کے پر کئی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہے میں آج اس طرف جا ہی نہیں رہا جو ہمارے ریگلر سننے والے ہونے پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹی سٹی ویریفائیڈ نہیں ہے نہ صرف بلکہ دوسرے فارق ہو گئے ہیں دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں دیلیل دیں ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراد بیان کیا تھا آپ بھی فراد ہی نہ کر رہے ہو ہمارے علاوہ اگر کوئی دنیا میں تھوڑا بہت کام کسی نے کیا ہے اس حوالے سے وہ ڈاٹرز آکے نائک لیکن وہ بھی بہت محدود وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ ایشیوز تھے ان کے اوپر اصل مسئلے تو یہ ہیں مسلمانوں کے اندر جو ہے اس کے اوپر تو کسی نے نہیں بات کی دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز چاہے کرنٹ افیر ہو خواب وہ پرانے مسئلے ہو نئے مسئلے ہو عقیدے کے اختلاف ہو فروعی اختلافات ہو سب کے اوپر الحمدللہ ہماری ویڈیوز ایویلیبل ہیں اور ایک ایک چیز ہم ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرنے نے ان کی کریڈیبلیٹی تو ختم کی ہی کی اب لوگوں کو یہ عادت پڑ گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دکھائیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھی کہاں ہوئی ہے پھر ہم مانیں گے اثر ویڈیوز ہم نے نہیں ماننی اور یہ تو ان کے لئے بہت بڑی گالی ہے کہ ان سے کوئی پوچھ لے گا کہاں لکھا ہوا ہے ابھی تک تو لوگ ان سے یہ پوچھتے نہیں تھے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہم پہ اعتماد کریں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں انہیں کہ ہاں اگر آپ کا مخالف اتنا بڑا عالم دین آپ کی نظر میں جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی تو آپ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ جب فرقوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوں ایک نیا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت تک پہنچا سکتا ہے اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ برینسٹرومنگ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹرنگ لانچ کی اور وہ پہلے دن سے کی ہوئی ہے اور اسی کا رضیت آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ڈاکٹرنگ یہ تھی کہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر کرا دو اس کو آپ دنیا میں ایک مسائل سے سمجھیں آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھا ہے جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوتا ہے لوئے کا یہ مختلف ناکوں پر آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سارا دیں نا تو وہ اتنا لوئے کا اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے بہت معمولی سا اور وہ اب ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے ادرائیس اس کو کون اٹھا سکتا ہے بس ہم نے یہی کیا ان کے ساتھ انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارق کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے میں نے رات و رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دی ہیں اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرن پہ تھے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں بریلیوں کی ڈاکٹرن پہ میں نے یہ اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرن کا نام دی ہے ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے انہوں نے اچھولی تھانوی رسول اللہ کلمہ کو انڈورز کروایا تو بہت خوش ہو گئے انہوں نے پتھر لگوا لیا یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آگے ہاتھ رکھا چشتی رسول اللہ انج اٹھے آؤ جناب اور سارا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا جو انہوں نے بھن 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 آبا تھا نا جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا شبلی رسول اللہ اب یہ میں دوبارہ بولوں ہوں ہم نے بڑی تکلیف ہوگی میں یہ جو باتیں کر رہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ ہی بارتیں آپ کو تو پتہ آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیو سے ریکارڈ ہو چکی ہیں یہ میں نے ان کی گستاخیاں الائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرائے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے اب جب یہ نکلا تو پبلی کو تو انہوں نے پہلی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ کے رسول مردود ہوتا ہے اب ان کی اپنی پبلی نکاح کے سرکار دسو اہدت وڑے گا اب اس کے بعد مجھ میں گستا نہ کھائیں تو کیا کریں ہاں ایک صورت میں گستا نہیں کھائیں گے اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے استغفراللہ چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے فارغ ہے چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی وہ فارغ ہے لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سرکار میں آپ کو لکھے دیتا ہوں آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں آپ الاندہ سے توبہ کر لیں پبلی کے لیے بتا دیں اور اس میں بیشک کہہ دیں کہ نہیں ہے کی ویسے نہیں ہمیں خود احساس ہو گئے ایسی اس کا لیکن کبھی یہ کرنے اور یہ میں آپ سے ہم دردی کر رہا ہوں حقیقتان آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ اڑے رہیں گے آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے میرے ساتھ نہیں سرکار میں نے تو اپنے کبھی فالورز بھی نہیں کہا سٹوڈنٹس کا ہے اور کر لیں گے ہم تو ون ون سیچویشن میں تو ہمیں فائدہ ہے پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طریقے سے جو بندیوں نے جو رٹ لگائی بھی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی انفی ہیں بریلوی بھی ہم بھی لیکن یہ شیر کرتے ہیں مزاروں سے مانگتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے رات و رات پتر ایک فٹ کر دیا ادھر جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکر کر خواب میں نہیں بیداری میں دو مولویوں کی صورت کروائی اور واپس چلے گئے اور آپ کے علمحنت کے عقیدوں میں یہ یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عز سے افضل مانتے ہیں نعوذب اللہ اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کسی مانتے ہیں یہ تین نقیدیں اور کافی سری چیزیں اور جو انہوں نے لبادہ وڑا باتا خلافدہ راشدہ حاکچار یار تو ہم نے بتایا یہ خلافدہ راشدہ حاکچار یار کو نہیں مانتے یہ سیاست معاویہ زندہ بات مانتے ہیں تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چیرہ سے نکاب اتا رہا ہے دیکھیں ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی لکھ لی ہے اور جو جنڈے و ٹائم ہیں اس پر خلافدہ راشدہ لکھا ہے خود ہی نوسمنٹ کر رہے ہیں کولو فیل میں تضاد بھئی خلافدہ راشدہ حاکچار یار ہے نا تو پھر جو خلافدہ راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ بات نہیں ہوگی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں زندہ بات تھی سرکار ہم بات کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو سفین کی بات کر رہے ہیں بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے وہ چھوڑ دیا ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی تائم کیا مطارق ہے جو آپ دے ہو اس گالدہ تو وہاں انہوں نے جو لبادہ وڑا وڑا تھا صحابہ کا دفاع صحابہ سے مراد اور جناف دین منا رہے ہیں صحابہ اکرام کے بھئی امار بن یاسر کی شہادت کا دین ایک دن منا کے بتاؤنا تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا صحابہ کی اولادوں کہ ہم ماننے والے ہیں تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون خوراہ اندکار نکلائے گا ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں تو ہر معاذ پر لڑنا پڑتا ہے ناسبیوں کے خلاف بھی رافضیوں کے خلاف بھی تو یہ ان کا پردہ چاگ ہو گیا اہل ادیس کی سپینت تھی وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے بلکل کوئی شاک نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ ہوا ہے جو بخاری مسلم ہے انہیں کیا باتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی اور پھر پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی اور اس کی قبر پر جو قطبہ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی براہ سے ہوئی اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی بلکہ یہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روانی طور پر صرف مان لے کے اسے ہی لکھاوائی ہے ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں لیکن یہ اڑے میں ہیں اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی عدی سے مانتے ہیں جہاں کہ ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی بھی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کروں ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے میں آپ کو بس دو لیکچس بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچائے ایک تو مجلس نمبر پچاس میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے بائیس سوالات ہوئے ہیں چار گھنٹے کی آلموس وہ نشست ہے جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں وہ اس میں میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے ظاہرہا ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے وہ اتنی منہ سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلیڈ ہے اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر ہنڈرڈ جو سپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا جس دن میں نے پہلی دفاعی سلوگن براند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنی ہیڈی کیوی کوالٹیز کے ساتھ ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں اس میں آلماس پچاس کے قریب ایکزیمپلز ہیں اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کو نہیں مانتا بھئی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پر ویل کی اور آپ ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے قرآن کا ماننے والا ہے حدیث کا ماننے والا ہے اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم آپ بتا دیں عزت کروانی ہے ٹھیک ہے پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے اچھا حاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی یہ بڑی خدمات ہیں جی گھوروں کی بڑی خدمات ہیں یہ جتنے اس وقت کتابیں ہیں یہ گھوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپیمی ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے اندر کیا لکھا ہے اچھا ہے گھوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے اپنے آستے اندروں کٹ کے بھی داستے کی تا نہیں دیکھنا تو ان کا ڈبل میار ہے بخاری بوسیم مدیس سے اللہ طرح فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے یہ کوئی ہمیں دونس نہ لگائے کہ فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے جائیں جرمنی میں ہزاروں کافروں کو کادیانڈیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دی ہے آپ دکافر سمجھتے ہیں نا تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کلمہ پڑھایا کیا بریلویوں نے انہوں کا کلمہ مان لی ہے کہتے ہیں گمراہ ہے بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا ہے کیا دیومنیوں نے مان لی ہے کہتے ہیں گمراہ ہے تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں ہماری تشمنی کیوں ہم نے صرف یہ کہا ہے آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں وہ کسی آتا ٹھیک کہہ رہے ہیں بس یہ ان کو چوب گیا کہتے ہیں ادھر تک رہے ہیں بس آگے نہ چلیں تو اللہ سے ڈرے وہ مجلس نمبر ہنڈرڈ میں میں نے پھر پچاس کے قریب اس طرح کی مثالیں کبر کی تھی اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سیکنڈوں باتیں ہیں انہیں زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے وہی مجلس انڈرڈ ہے کتابوں کا خدا ورسس بابوں کا خدا باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کی ہیں یہ دماغ کھولنے کے لئے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تاکہ آپ وابیت اور بابیت سے باہر نکلیں اپنے آپ کو مسلم کے اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت ہے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہوگے اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہلہ بیعت چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اور آپ نے چوتھویں صدی کے مولویوں کو کسی نے چوتھی صدی کے مولوی کو کسی نے چھٹی صدی کے مولوی کو اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں اگر قرآن اور سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن سننے سے کوئی ریفرنس دیں ہم اس کو بھی سار آنکھوں پر رکھیں گے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ انہوں نے لبادے اوڑے ہوئے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پچھائیے کہ آپ think out of box کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے بات حق کرنی ہے اور جو ہم نے آپ کے problem's highlight کی ان کا جواب دینا ہے اور ٹائم آپ کے پاس کیامت تک ہے یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں کیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے highlight کی ہیں آپ کے وصول کے اوپر تو end پر result یہ ہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد